چوئی صاحب یہ بتائیں اس ٹیم جو ملک میں ہو رہا ہے اس کا آؤٹکم کیا ہے اور اس کے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے میری جی چھوٹی سی گزارش ہے سب سے عمران خان صاحب سے بھی فوجیوں سے بھی باقی جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی کہ جس وقت اگر تو آپ اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں جیسے خان صاحب بھی کلیم کرتے ہیں میرا ملک ہے فوج بھی یہ کلیم کرتی ہیں ہم اس کے دفاع کے لیے ہیں سیاستدان بھی یہ کلیم کرتے ہیں ہم اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں میری صرف ایک ریکویسٹ ہے سب سے اور ایک سوال ہے اگر وہ اس کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے سمجھ آ جائیں کیا ان تمام پولیٹیشنز کے جو اپنے پرائیوٹ بزنسز ہیں اور اپنے پرائیوٹ گھر ہیں ان میں کیا آپ اس طرح کی لڑائی کریں گے جس طرح کی آپ نے اس ملک میں ڈالی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرے پرائیوٹ بزنس میں ایک بہت اہم بندہ وہ کوئی غبن کر رہا ہے تو میں جتنا تیس چالیس سال میں کاروبار ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے تو لوگ اس شخص کو بٹھا کے سمجھاتے ہیں اور پھر بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں لاؤڈ بھی پکڑ کے پورے ملک میں ڈھنڈورا نہیں پیٹنے لگ پڑتے کہ لوٹ گیا کھا گیا اسے آپ کی اپنی ساخت خراب ہوتی ہے آپ کا اپنا کاروبار خراب ہوتا ہے اگر آپ کے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں کوئی لڑکی یا لڑکا مارا نکل آئے کوئی اس کے کرتود مارے نکل آئے تو آپ یہ نہیں کرتے کہ آپ محلے کی چھت پر چڑھ کے آپ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ کہ میرے گھر کی عورت نے یہ کر دیا اور اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے آپ اس پر پردے ڈالتے ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یا تو ہم ملک کو اپنا سمجھتے نہیں اور جانبوجھ کے ہم اپنے ہی افراد کا اپنے ہی بھائیوں کا ہم کپڑے اتار رہے ہیں کھینچ میں ہوں گالیاں دے رہے ہیں ترہ ترہ کے الزام لگا رہے ہیں جو اس نے کیا جو نہیں کیا وہ بھی الزام لگا رہے ہیں جبکہ بھائی یہ تقاضہ ہے وقت کا کہ جو اس نے کیا بھائی اس پہ بھی پردہ ڈال کے اس کو سمجھا پھ جانا کے عزت سے سیف ایکزٹ دینے کی ضرورت ہے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم سمام مسلمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی ایسی مثال ملتی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ مکہ کے بعد کوئی ایسا ایونٹ کیا ہو کہ مکہ کے سرداروں کو کٹھا کر کے ان پہ ترہ ترہ کے الزام لگائے ہیں اور ان سے ریکووریاں شروع کرتی ہیں یہ عام معافی دینے کا وقت ہے درگزر کرنے کا وقت ہے لوگوں کو واپس لانے کا وقت ہے بہت سارے لوگ جن کو آپ نے چالیس سال پچاس سال ستر سال اس ملک کو لوٹ نے دیا ان کی انڈسٹریز اور کاروبار چل رہے ہیں جس میں ہمارے ہی بچے ملازم ہیں اور ان کا کاروبار زندگی اور ان کے گھر چل رہے ہیں اب ان کو آن کرنے کا ٹائم جو ہو گیا ہے اس کو آن کریں عام معافی کا اعلان کریں سمجھداری کا ثبوت دیں ان کا سرمایہ ری انویسٹ کرائیں اس ملک میں تب یہ ملک آگے چلے گا ہاں اس کے بعد آپ ایک ڈیڈ لائن ڈیکلیئر کر لیں کہ آج کے بعد کوئی چوری کرے گا تو اسے نہیں بکسا جائے گا لیکن خدا رہا جس طرح اگر آپ اپنے گھر میں اپنی چوری اور اپنی بیگمات کی چوریوں کو اور میں کسی پہ نہیں الزام لگاتا سب سب کچھ جانتے ہیں خان صاحب کے دور میں کیا ہوتا رہے وہ بھی سب جانتے ہیں دوسرے عدوار میں کیا ہوتا رہے وہ بھی سب جانتے ہیں کون کون کیسے کیسے کس کس انداز میں کس کس سے پیسے لیتا رہے سب جانتے ہیں خان صاحب بھی جانتے ہیں باقی پولیٹیشنز بھی جانتے ہیں تو ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کا ٹائم نہیں ہے جیسے آپ نے اپنی گھر کی باتوں کو چھپایا ہوئے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اس ملک کی باتوں پہ بھی پردہ ڈالیں نہ ہمیں رسوا کریں آج دوسری ٹیموں کے پلئر ہماری انسلٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سیف کنٹری نہیں ہے اور ہم یہاں پہ آئے میں دوسرے ملک میں ایفرٹ کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پلئرز پاکستان ہیں اور آجی مزا کی باتیں ہیں کہ ایک ملک جس کی جس کا یہ قومی کھیل ہی نہیں وہ آپ کا کرکٹ آپ کا قومی کھیل کھلا رہا ہے اور جو سپیکٹیٹرز ہیں وہ بھی آپ کے ملکوں سے لے کے آ رہا ہے عربی کوئی کرکٹ نہیں دیکھتا وہ صرف اوگنائز کرتے ہیں کرکٹ آپ کے پلئرز کھیلتے ہیں اور کرکٹ آپ کے شائقین دیکھتے ہیں وہ یہاں کرکٹ دکھا رہا ہے اور آپ کی جیموں سے پیسے کما کے وہ اپنا ملک گروہ کر رہا ہے اور ہم لڑائی دنگے فساد ملے ہیں یہ میسیج جو ہے سارے اہل اکل کے پاس جانا چاہیے اور اس پہ عمل درانا جزا تلافیر